اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو ولوگنگ کا عمل جاری ہے کچھ ایک آز میں نے ویڈیوز ڈالی ہیں اور کچھ لوگ نے اس کو ویو بھی کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے کافی اچھا لگا ہے تو آج کیونکہ موسم کافی اچھا ہے انگلینڈ کا تو یہاں پر میں آیا ہوں یہاں پر بہت ہی خوبصورت ایک جھیل ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے تو آسمان کے پر بادل ہیں اور ایک جہاز بھی اڑتا ہوا جا رہا ہے کچھ پرندے یہاں پر اڑ رہے ہیں کیونکہ کچھ مقامی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ان کو بریٹ کے پیس اور کچھ دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر امڈ آتے ہیں تو یہ بلکل نیچرل سین ہے سارا یہاں پر اور آس پاس جو ہیں وہ ڈکس ہیں ڈکس کے گھونسلے بھی ہیں بہت سارے یہاں پر اور ایک جو دور کا جو منظر ہے وہ تو بہت ہی پیار ہے تو یہ نیچرلی طور پر ایک لیک یہاں پر بنی ہوئی ہے بہت سارے لوگ اس کے کنارے پر آکے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کچھ لوگ پکنک کرتے ہیں چائے بھائی پیتے ہیں آگے یہاں پر اور آج میں نے دیکھا یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ فیشنگ کرنے کے لیے ہیں مطلب کہ یہاں پر اپنی وہ فیش پکڑیں گے اور کنڈی شنڈی لگا کر دیکھیں گے کہ بھی آج کچھ مچھلی ہاتھ آتی ہے کہ نہیں بہرحال جو چھوٹی موٹی مچھلی ہیں وہ تو یہ سکسی کھا جاتی ہیں اور جو کچھ بڑی مسئلی ہوں گی یہاں پر رہتی ہوں گی ظاہری بات ہوں ان کے ہاتھ پر لگیں گی کیونکہ ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی یہاں پر آتے ہوں تو بہت سارے جو ہیں وہ چھوٹ چھوٹے پلانٹس کی یہاں پر ورائٹی بھی یہاں پر موجود ہے میں سوچ رہا تھا کہ اپنے جو یوٹیوب چینل ہمارے جو مائی ہوپس گارننگ ہے اس کے لیے یہاں پر کچھ ایک آر ٹوپکس میں بنا لوں تو بہت اچھا ہے کہ یہاں پ کیپ ہے کیونکہ پتے گرنا شروع ہو گئے ہیں اور یہاں پر جو سین نظر آئے گا آپ کو بہت ہی خوبصورت ہوگا کچھ پتے لال ہو جائیں گے کچھ پتے پیلے ہو جائیں گے جس کی وجہ سے بہت اچھی زندری یہاں پر بنے گی انشاءاللہ اس کو بھی ہم ضرور کور کریں گے اس کے اوپر ایک الیادہ سیپریٹ سے بھی میں ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا لیکن میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ اس طرف کیونکہ گھنے درخت ہونے کے وجہ سے نیچے کوئی بھی گھاس وغی نہیں ہے لیکن کچھرہ پھینکنے والے یہاں پہ بھی ہیں بھائی اور کچھ لوگیں یہاں پہ کچھرہ پھینکا ہوا ہے چونکہ اچھا نہیں لگ رہا بلکل بھی لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پودا یہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ ریون گراس ہے اور سپیڈر پلانٹ کی ورائٹی سے اس کا تعلق ہے تو یہ پودا یہاں پر بنچ کے اوپر پڑا ہوا تھا اب اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں یہاں تو کوئی اس کو دھوپ لگوانے کے لیے یہاں پہ رک گیا یہاں کوئی اس کو بھ ہوتا ہے یہ ڈیمج ہو جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو میں گھوڑ لے لوں اور اس پودے کی میں مزید کیر کروں تو میرے حساب سے پودا ٹھیک ہے بس اس کو تھوڑی سی کیر کی ضرورت ہے تو اگر اس کی تھوڑی سی کیر اور کی جائے تو کام چل جائے گا لیکن چل جائے گا کام مطلب اس کو اگر میں لے جاؤ اپنے گھر میں اور جا کے اس کو سیٹوٹ کروں تو اس کی زندگی بچ سکتی ہے دوسرا اپشن یہ ہے کہ اس کو میں ادھر ہی چھوڑ دوں جس کا ہے بھائی وہ آگے لے جائے گا تو دھوپ سوڑی سے نکل گیا تو موسم دارہ اور کھل گیا تو یہاں پر نا دو ہنس کے جوڑے ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائٹ وائٹ جو نظر آ رہے ہیں یہ دو بڑی قسم کی بطکے ہیں اور اس کے پیروگندر رنگ ڈالے ہوئے ہیں اس کو کوئی ٹریک کر رہا ہے اور یہاں پر اس کو سپیشلی علاقے چھوڑا گیا ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ بھی ایسی جو لیک سے گھرہ ہوتی ہیں وہاں پر اس طرح کے دو دو ا یہ ضرور ہوتے ہیں یہ ایک جوڑا ہے یہاں پر ضرور دالا جاتا ہے یہاں پر کیونکہ نیچرل یہ جو ہے انوارمنٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اور دوسری بات ہے کہ یہاں پر یہ خود آتے ہوں کہ اگر یہ خود آئے ہیں تو ان کے پیروں میں رنگ کی ہوئے ہیں تو یہ کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں جبارہ یہاں پر بوٹنگ کا ایک سینٹر بنا ہوئے ہیں بچے یہاں پر آتے ہیں بوٹنگ سینٹر میں جن کا ایڈمیشن ہے جو یہاں کی ممبرشپ ہے وہ یہاں پر کشتیاں جو ہیں چھو اچھوڑی اس کے اندر بیٹھ کے ٹریننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ انسٹرکٹرز ہوتے ہیں سکول کے وزرز آتے ہیں ہاں پر جو وہ آ کے ہاں پر بوٹنگ کرتے ہیں اس کے اندر تو یہ ہوا کی مدد سے چلنے والی بوٹس ہیں اور ان کے ساتھ جو لائف گارڈز ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہوتی ہیں کشتیاں ان کے اندر موٹر لگی ہوتی ہے تو تاکہ وہ جلدی سے ان کو سیپ کر لیں تو میرے خیال سے ایسے سینٹر یہاں پر ہونے چاہیئے تو جی جناب کچھ تقریباً گھنٹے ڈیڑ کے بعد یہاں پر بہت ہی پیارا سین ہے اب جو سب بچے ہیں انہوں نے کشتیاں لے کے جو ہیں وہ آ چکے ہیں یہاں پر ایک کشتی نیچے گر گئی شاید آپ نے نوٹ کیا تو جو نیچے گر جاتا ہے وہ پھر اس طرح سے جیسے کہ یہ ییلو والا جا رہا ہے بازوں کے بل پھر وہ واپس اس کو اپنے کنارے پر جانا پڑتا ہے وہاں سے پھر سے وہ ریڈی ہو کے آتا ہے تو یہ سارا جو ہے یہ تقریباً دس بارہ کشتیاں جو ہیں یہ چل رہی ہیں اس ٹائم پہ تو کچھ لوگ یہ بس کے لیے ہوا کی مدد سے جو آپ نے ہوا کی وینڈ پاور لے کے جو چلنا ہوتا ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں یہاں پہ تو ایک اور کشتی گر گئی یہاں پر ایک وہ گر گئی ہے بوٹ اور ایک وہ گر گئی ہے لیکن یہ دیکھیں موٹر والی جو ہے اس کی ہیلپ کے لیے جا رہی ہے کیونکہ وہ کافی دور ہے یہاں سے تو اس کو اگر وہ بازوں کے بل آئے گا تو اس کے لیے کافی مشکل رہا ہے اس لیے جو ہے وہ آہ لائی بورڈ جو ہے اس کو بچانے کے لیے جا رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں لیکن اس نے کافی کوشش کر کے دوبارہ سے اس کو اپنے جو پر رہا ہے اس کا جو وینگ اس کو دوبارہ سے کھڑا کر لی ہے تو کشتی والا جا رہا ہے لیکن اس نے جو ہے دوبارہ سے اپنا وینگ جو ہے دوبارہ سے کھڑا کر لی ہے وہ دیکھتے ہیں اس کو جھاڑ رہا ہے تاکہ پانی کم ہو جائے تو یہ اس طرح سے بھئی یہاں پہ یہ سیکھتے ہیں کرتے ہیں اور جو بتھکیں ہیں وہ تو بھئی یہ دھوپ سے ایک نہیں ہیں آج کافی اچھا موسم ہے یہ کیا خوبصور نظارہ کیا آباد یہ کیا بات ہے تو یہاں پر اس طرح سے نیچرل سین اور نیچرل ڈکس دیکھ کے کافی اچھا لگتا ہے اگر میں اپنے کنٹری کی بات کروں تو وہاں پر اگر کوئی ایسا سین ہوتا تو ضرور اس کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جاتی یہاں پر اس کے ایریے کی سیکیوٹی ہوتی ہے یہاں اس کے ایریے کی ٹیکٹ لگ جاتی لیکن یہاں پر ساری چیزیں فری آف کاسٹ ہیں یہاں پر آپ جو ہے آ کے اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے آس پاس بھی اگر کوئی ایسی جیل یا ایسی ندیو گھر ہے تو وہاں پر ضرور جایا کریں ٹائم ضرور سپینڈ کیا کریں کیونکہ ایسی جگہ پر بیٹھنے سے بندہ جو ہے کافی فریش فیل کرتا ہے تو میں نے جناب فائنلی جو ہے وہ فیصلہ یہ کیا کہ جی میں اس جو پلانٹ ہے اس کو اڈاپٹ کر رہی ہی لوں گا کیونکہ یہاں پر اس کو کوئی لینے والا نہیں ہے اور یہ کافی ڈیموج ہو چکا ہے شاید اس لیے کوئی یہاں پر اس کو چھوڑ گیا ہے یا اس نے سوچا ہوا کہ اس کو میں لگا دوں گا برحال بطکیں جو ہیں وہ اپنا انجوائے کر رہی ہیں میں اپنا انجوائے کر رہا ہوں وہ میرے خیال میں ویڈیو تھوڑی سی جائے وہ لمبی چھوڑی ہوگی ہے تو اپنا خیار رکھیں اور اپنے پلانٹس کا بھی خیار رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پلانٹس سے ریلیٹیڈ اور کچھ آپ کو انفرمیشن مل جائے تو وہ میرا ایک یوٹیوب چینل مائی ہوپیز گارننگ ہے تو آپ اس کے اوپر آ کر وہاں سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں کافی جو ہے وہ چھوٹے لیول کی ویڈیوز بناتا ہوں جس کے اندر میں جو ہے بیگنرز ہوتے ہیں جو نے نے پودے لگانا شروع کر رہے ہیں دوست ان کے لئے رہنمائی کرتا ہوں اس کے لئے ہمارا ایک چینل مائی ہوپیز پیٹس ہے اس اس کے اوپر ہم تمام قسم کے جو پرندے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں ان کی میڈیسن سے ان کے ان کو رہنا ان کی کیر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو بیسکلی یہ ویلوگنگ کا جو چینل تھا یہ میں نے کافی لیٹ شروع کی ہے تو ڈکس جا رہی ہیں ہا 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 کیا بات ہے میل اور فیمیل ڈکس جس کے اوپر جن کی نیک شائننگ والی ہے وہ میل ہیں اور جو ویڈاوٹ شائنگ کے ہیں وہ فیمیل ہیں تو یہ تقریباً چار میل ہیں اور دو فیمیل جا رہی ہیں یہاں پر تو یہ جو ہنس ہیں انہوں نے بھی درمیان میں آگئے ہیں تقریب اور سفر شروع کر دی ہے اپنا پتہ نہیں یہ کہاں جا رہے ہیں لیکن یہ جب اندر چلتے ہیں تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں لاسٹ ٹائم جب میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس کے اندر یہ باہر آئے گئے تھے اور دھوپ سیک رہے تھے لیکن ہم نہیں نے کافی تانگ کیا جس کے وجہ سے ان کو دوبارہ پانی کے اندر جانا پڑا لیکن پانی میں جانے سے گیلے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو ہیں جو ان کے فیدرز ہوت ہوتے ہیں وہ واٹر پروف ہوتے ہیں اور یہ ایزلی پانی کے اندر ٹائمس پر نکل لے دیکھیں میل اور فی میل جو ہیں واپس میں گھٹر کون کر رہے ہیں دیس میں یہ اب سیزن ہے ان کا میٹنگ کا اور بہت جلد ہی جو ہے یہ یہ یہاں پر انڈے بھی دیں گے ان کے آس پاس گھونسلے بھی کافی ہوں گے اس وجہ سے یہاں پہ یہ انڈے اور بچے ان کے نکلتے ہیں پچھلے سیزن میں ہم نے دیکھا تھا کہ سرتیوں کے اندر جو ہے ان کے بچے نکلے تھے دیکھیں وہاں فائٹ ہو گئی ہے سمندری پرندے جو اڑ سکتے ہیں ان کی ڈک کے ساتھ فائٹ ہو گئی ہے تو ڈک جو اپنا جو ہے وہ دیکھیں کس طرح سے بچاؤ کر رہی ہے پانی کے اندر چلے جا رہی ہے تو یہ چھوٹی موٹی ان کی فائٹیں ہوتی رہتی ہے کھانے کے بجا سے چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ